سر بزیش ایک کمسن سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دو ساریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجاد اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوخ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکتے صبح سالار بدیل بن تیفہ نے فوج کو دیبل کی طرف پوچھ کا حکم دیا دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جانگ کے میدان میں بکھری ہوئی تھی انہیں اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا ان لاشوں کو رات پر لومڑیاں بیڑیے وغیرہ کھاتے رہے تھے اور صبح گدوں کے گول اتر رہے تھے مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف زمین سے گرد کے بادل اڑتے نظر آنے لگے سالاروں اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی ہو سکتی تھی سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی جب زیادہ قریب آئی تو اونٹھ اور گوڑے نظر آنے لگے یہ راجہ داہر کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بیجی تھی مورہوں کے مطابق اس فوج کی تات چار ہزار تھی یہ گوڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے آگے آگے چار ہاتھی تھے ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا جیسیا سوار تھا اس فوج کی کمان جیسیا کے ہاتھ میں تھی یہ فوج اروڑ سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دیبل سے اروڑ اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا اس فوج کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دیبل کی فوج قسط کھا کر باگ گئی ہے سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا اب مسلمانوں کی تداد تین ہزار سے کچھ کم ہو گئی تھی پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زہمی ہو گئے تھے دشمن کو یہ برطری حاصل تھی کہ تمام فوج گھوڑوں اور انٹھوں پر سوار تھی اور اس کے پاس ہاتھی بھی تھے یہ صرف چار ہزار ہی تھے لیکن بہت مقصان کر سکتے تھے سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا مسلمانوں نے پہلوں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن داہر کا بیٹا جیسیہ چابک دستی اور مہارس سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی حبی اور جانبازی سے لڑایا یہ ایک ہون ریز مارکہ تھا ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھے جیسیہ ایک ہاتھی پر سوار تھا دن کے پچھلے پہل لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ گیا سالار بدیل ہاتھی کی سونڈ کٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچیاں آتی تھی ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا پچھے سے کسی مسلمان کی برچی ہاتھی کو لگی ہاتھی بڑی زور سے چنگڑا سالار بدیل جو گوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا تھا ہاتھی کی چنگار پر سالار بدیل کا گوڑا بدک گیا بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گوڑے سے گر پڑا اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا اور سپاہیوں نے اس موقع سے فوراں فائدہ اٹھایا انہوں نے سالار بدیل کو گیر لیا اور اسے اٹھنے کی بھی محلت نہ دی اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے گا چھوڑ دو اسے راجہ داہر کے بیٹے جیسیہ نے کہا اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا وہ ابھی سمل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے جیسیہ کی برچی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی بدیل گرا اور شہید ہو گیا یہ مرکا شام تک لڑا گیا مگر مسلمان مرکزی کمان ہتم ہو جانے کی وجہ سے اکڑ چکے تھے وہ کچھ دیت انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے مسلمان کٹنے اور باگنے لگے اور اندیرہ گہرہ ہونے تک جو نکل سکتے نکل گئے اندیرے کی وجہ سے جیسیہ نے ان کا تاقب نہ کیا پرنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندووں کی گلامی میں گزر جاتے حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر چک گیا جیسے برچی جو اس کے سالار بدیل بن تحفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی ہو اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو چکا تھا آنکھوں میں کہر اتر آیا تھا بدیل بن تحفہ ایسا بزدل تو نہ تھا حجاج نے غصے سے کہا دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا امیر عراق ان تین احتداروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے ایک نے ایک کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن تحفہ کی شجاعت اور شہادت قبول فرمائے وہ بزدل نہیں تھا وہ تو ایک دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا اس نے ہندووں کے سالار کا حصار توڑ دیا تھا اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا پھر اس نے گوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے اردگرد دڑایا اور اوپر آتی برچیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا وہ بیان نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ابن تحفہ ڈرپوک نہیں تھا کیا تم اس کے ساتھ تھا حجاج نے پوچھا ہاں امیر عراق اس اہددار نے کہا میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے میں اس کے ساتھ تھا اسے برچی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تم باگ آیا حجاج نے غصے سے کہا اور تم اس کے ساتھ مرا نہیں تو انہیں میرے شیر جیسے سلار کو اکیلہ چھوڑ دیا سچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس اہددار کا سرطن سے کٹ دی یہ شہست بزدل نہ ہوتا تو اپنے سلار کے ساتھ جان دے دیتا حجاج نے کہا اور تلوار اپنے حدم کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں حلیفہ ورید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی حلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے امیر المومنین حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا اگر آپ مجھے اس جواب تلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملے کے لیے فوج بیجی اور شکست کھائی اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا ہزانے میں جمع کراؤں گا اب میں اس وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل ہوں گا ہمارے لیے اب سندھ پر کفزہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں اپنے بطیجے محمد بن قاسم کو سندھ بجھوں گا مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی غیرت کا بھی یہی تقاضہ ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرحرو ہونے کا موقع دیا جائے گا ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو کہر برا ہوا تھا اس سے حلیفہ ولید حائف بھی رہتا تھا اس دوران ایک سلار عمر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا یا حجاج سلار عمر نے کہا اگر اب مجھے سندھ پر حملے کے لیے بیجا جائے تو پہلی دوش قسطوں کا انتقام بھی لوں گا مالو اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا اور سندھ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر تنوں صرف سلاری کی ہوائش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا حجاج نے کہا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا حجاج بن یوسف کو سلار بدیل تحفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جارہانہ قیادت سے متاثر تھا بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے موزن کو بلایا اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے حجاج نے موزن سے کہا اور تجھ پر عبر رحمت پر سے آج سے یوں کیا کر کہ ہر عزام کے بعد بدیل بن تحفہ کا نام انچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بول نہ پاؤں اور اس کے ہون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہے اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شراز میں مقیم تھا کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم دیا تھا کہ ریہ کی علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے اسی درستے پر آنے والے نہیں ہیں ان پر بقاعدہ حملہ کر رہے ہیں ایسی سرکشی کو فوج کشی سے ہی ہتم کیا جا سکتا ہے محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاسد پہنچا حجاج کا پیغام بالکل محتصر تھا میرے بائی کے بیٹے پیغام میں لکھا تھا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تری پرورش کی تھی رے کی مہم کو ترک کر دو شراز میں ہی انتظار کرو میں فوج بھیج رہا ہوں سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں باقی ہدایات بعد میں دوں گا سندھ میں ہماری دو بات ناکامی کی تفصیل قاسد سے سن لینا حجاج کی تمام سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج تیار کرنے اور جنگی سازو سمان اور رست اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئیں ایک جمعہ کے روز اس نے بسرا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا تقریباً تمام مورہوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے اے لوگو حجاج نے خطبے میں کہا اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت دو دہاری تلوار کی ماند ہے یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے حلاف روح بدل لیتا ہے وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے حبر نہیں ہونا چاہیے ایسے وقت اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لائے ہوئے مسائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمی سے کرو مسائب کو شکست دو وقت باری کی نوازشوں کو یاد رکھو ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا میں اپنے سلارب دل بھی انتحفہ کی یاد کو دل سے مٹا نہیں سکتا میرے کانوں میں اس کی پکار گوئیتی رہتی ہے حجاج انتقام حجاج انتقام میں ابن تحفہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن تحفہ کے ہون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا میرے کہر کا شولہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا اے لوگو عرب کی عبرو ہی نہیں اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے سندھ کے ایک ہندو راجہ نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکا رہا ہے دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے بہت دیر تک لببائک لببائک یا حجاج لببائک کے نارے گوئیتے اور گریتے رہے موسیقی